اسلام علیکم کلاس آج کا ہمارا ٹاپک ہے انویسمنٹ ملٹیپلائر اور ملٹیپلائر افیکٹ ٹھیک ہے بیسکلی دونوں سیم ہیں انویسمنٹ ملٹیپلائر کیا ہوتا ہے کہ انویسمنٹ کے ایک یونٹ یا اون ٹائم چینج آنے سے انویسمنٹ میں ملٹیپل ٹائمز جو آپ کا انکم میں چینج آئے گا وہ آپ کا انویسمنٹ ملٹیپلائر ہوگا ٹھیک ہے جو آپ کا نیشنل انکم کنٹری جو ہے اس کی نیشنل انکم کنٹری کی وہ ڈیپینڈ کاری ہے انویسمنٹ پر ٹھیک ہے وائی انکم جو ہے وہ آپ کا فنکشن ہے انویسمنٹ کا اب کوئیسن یہ رائز ہوتا ہے کہ کہاں تک جو ہے آپ کی نیشنل انکم چینج ہوگی آپ کی انویسمنٹ میں چینج ہونے سے ٹھیک ہے اور یہ آپ کی ڈیپینڈ کاری ہوتی ہے ویلیو آف انویسمنٹ ملٹیپلائر پر جس کو ہم کیسے نوٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے اب آجو اس کی ڈیپینیشن کی طرف انویسمنٹ ملٹیپلائر is a ratio of change in national income to change in investment means change in investment ٹھیک ہے شو کرتا ہے کہ change in national income یا change in national income due to change in national investment اور اس کو ملٹیپلائر کہتے ہیں investment ملٹیپلائر کہتے ہیں ٹھیک ہے کہ جو ہے آپ کا شو کرتا ہے کہ آپ کی income میں کیا change آیا ہے due to change in your investment یہ والا sign ڈیل کا sign جو ہے وہ change کو شو کر رہا ہے یہاں پہ ٹھیک ہے اور اس کو انہوں نے dvd i یعنی کہ derivative کے form میں لکھتی ہے derivative بھی basically آپ کا change کو شو کرتا ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ derivative انہوں نے شو کیا ہے change کو آپ کی income میں change آ رہا ہے due to investment میں ٹھیک ہے اور اس کو numerical coefficient k بھی بولتے ہیں آپ انہوں نے اس کی mathematical ایک form لے لی ہے ٹھیک ہے انہوں نے کہا ہے کہ investment multiplier کو آپ اس طرح بھی شو کر سکتے ہیں آپ کے پاس k کی value یہ آئی ہے change in y over change in i تو جسٹ آپ نے جو ہے ڈیل لائی کو کے کے ساتھ در جا کے multiply کر دینا تو آپ کے پاس جو ہے وہ change in y آ جائے گا یعنی کہ آپ کی change in income کسے شو کر رہی ہے ایک investment multiplier سے اور دوسری آپ کی investment سے ٹھیک ہے تو آپ کی multiplier effect کیا ہے four times اور investment کیا ہے hundred تو جب آپ 100 کو four سے multiply کرو گی تو آپ کی national income کتنی ہے ان کی جو ہے four hundred یعنی کہ four times آپ کی جو ہے اگر income increase investments ہو رہی ہے تو آپ کی جو national income ہے وہ four hundred times سے وہ increase ہوئی ہے ٹھیک ہے next اسی کو انہوں نے multiplier effect کہہ دیا ہے through an example ٹھیک ہے وہ کہتے ہیں کہ آپ کا initial change جو آتا ہے investment میں وہ multiple change لاتا ہے آپ کی income میں وہ اس طرح ہے کہ جب بھی آپ کی autonomous consumption means کہ آپ کی autonomous investments ہو رہی وہ والا investment جو کسی بھی real variable کے change ہونے سے effect نہیں ہوتی ٹھیک ہے اس کی worth کیا ہے hundred ٹھیک ہے اور یہ بھی assume کر لیا گیا کہ margin propensity to consume ایک پر لوگوں کا کیا ہے وہ three by four یا investor کا margin propensity to consume basically یہ ہوتا ہے کہ آپ کی income increase ہونے سے آپ کی consumption جو ہے وہ increase یا decrease جو بھی ہوتی ہے وہ آپ کی margin propensity to consume ہوتی ہے یعنی کہ change in consumption due to change in income sorry تو یہاں پہ جو ہے margin propensity consume کے ثرون نے بتایا ہے کہ آپ کی investment جیسے change ہوتی ہے تو اس سے کیسے جو ہے وہ آپ کی income میں چینج آتا ہے ٹھیک ہے جو initial change ہے وہ آپ کا investment 100 points change ہو رہی ہے تو آپ کی initial income بھی 100% جو ہے وہ increase کرے گی ٹھیک ہے اور جو لوگ یہ 100 earn کر رہے ہیں یعنی کہ جن کو income gain ہو رہی ہے 100 وہ اس کی جو value ہے وہ کی speed band کرے گی اس کی mpc پہ ٹھیک ہے وہ simply جو ہے 100 کو mpc سے multiply کر دیں گے تو 75 آجے گا یعنی کہ جو وہ earn کر رہے ہیں یعنی کہ پہلے انہوں نے income earn کی ہے 100 جو earn کی ہے 100 اس میں سے 75 جو ہے وہ spend کر دیں گے further اور جو 75 ہوگا وہ کسی اور کی income ہوگی کیونکہ جو بھی ہم consume کرتے ہیں یا consumption کرتے ہیں وہ کسی نہ کسی بھی ہے میں کسی دوسرے کی جو ہے وہ income ہوتی ہے ٹھیک ہے تو جب وہ کسی دوسرے کی income بنے گی دوسرے person کی تو وہ اس میں سے جو ہے اب mpc کے ساتھ mpc کے ساتھ multiply کرے گا اس کو جو کہ مارے پاس 3x4 suppose کیا ہوا ہے تو آپ کے پاس وہ کتنا spend کرے گا 56.25 اسی طرح further جو ہے وہ spend کرتا جائے گا یہ کسی اور کی income ہوگی اور وہ اس میں سے کتنا spend کرے گا 42.17 اسی طرح جو ہے وہ ایک راؤنڈ جو ہے وہ چلتا جائے گا ٹھیک ہے اور آپ کی نشہ income جو ہے وہ جنریٹ ہو جائے گی جو کہ بڑھتی جاتی ہے ٹھیک ہے یہاں پہ انہوں نے mathematical form میں اس کا دے دیا ہے change in income کیسے شو ہو رہی ہے پہلے آپ کی autonomous investment change ہوئی then mpc اس میں include ہوگی پھر mpc square means کہ second time third time fourth and so on and تک ٹھیک ہے یہاں پہ جسٹوڑن نے values put کی ہیں اور ہم نے four times لیا تھا investment change ہو رہی ہے ہمارے پاس four times تو four times تک value لوگے تو آپ کے پاس یہاں پہ 400 آجے گا means کہ آپ کے investment جو ہے شروع میں one times change ہونے سے four times change ہونے سے سوری آپ کی national income four hundred times ہے وہ change ہو رہی ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ انہوں نے یہی بتایا کہ value of mpc which determines the extent of increase in income as a result of increase in investment ٹھیک ہے آپ کی mpc کی value جو ہے وہ یہ determine کر رہی ہے کہ national income میں increase کتنا آ رہا ہے due to change in your investment ٹھیک ہے ہم نے last time investment multiplier یہاں پہ دیکھا اس کا فارمولا یہ تھا ہمارے پاس ٹھیک ہے changing why ever changing i اس کو انہوں نے کہا ہے اب ہم اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں کہ جو ہمارا multiplier effect ہے ہے وہ کے جو ہے یہاں پہ mpc پہ depend کر رہا ہے تو ہم اس کو one by one minus mpc بھی لکھ سکتے ہیں اور جسٹ انہوں نے mpc کی value put کی ہے تو آپ کے پاس four آ گیا ہے ٹھیک ہے اور دوسرا ہم نے دیکھا تھا کہ changing why کو ہم نے رکھ دیا تھا کے اور investment کے equal changing investment تو یہ ہمارے پاس four hundred time آ گئی ہے ٹھیک ہے یہاں پہ آپ کی multiplier effect آئے گا وہ four ہے four times اور آپ کی changing income آگی four hundred اب انہوں نے اس کو graphically بتایا ہے کہ جب بھی ہم نے دیکھا ہے کہ ہماری demand side consumption plus investment کا graph جو ہے وہ اس طرح ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ ہمارا first جو ہے وہ equilibrium ہوگا اس میں جو یہ والی space ہے میں نے آپ کو بتایا تھا یہ ہمارے پاس autonomous consumption اور autonomous investment کی ہوتی ہے کہ جو جس میں کوئی change نہیں آ رہا ہوتا اور یہ جو graph آتا ہے ہمارے پاس induced consumption اور induced investment کا آتا ہے ٹھیک ہے دوسرا یہاں پہ ہمارے پاس saving تھی minus s not plus s y ٹھیک ہے تو جو saving تھا وہ اس کا negative کچھ portion تھا that's why یہ ہے آپ کا horizontal سے نیچے ہے ٹھیک ہے اب وہ کہتے ہیں کہ investment میں جب change آتا ہے تو آپ کا curve جو ہے وہ shift کر جاتا ہے پہلے آپ کی income کا level کیا تھا hundred ڈیس ٹھیک ہے جب آپ کا investment میں change آ رہا ہے وہ ڈیل آئے سے show کروگے تو وہ shift جب کر جائے گا تو آپ کے جو نیا equilibrium point آئے گا وہ 500 ہوگا یعنی کہ 100 سے 500 تک آپ کی national income increase کی ہے اگر 500 میں صرف 100 کو minus کرو تو آپ کے پاس 400 آ جاتا ہے دوسری سائٹ پہ جو یہ بھارا portion ہے جہاں پہ آپ کا shift جو curve ہے وہ shift کر گیا ہے وہ آپ کا change in investment کو show کر رہا ہے جو کہ 100 ہے ٹھیک ہے یہ ہی یہاں پہ انہوں نے بتایا کہ آپ کی autonomous 100 چینج ہوئی ہے اور آپ کا multiplier factor وہ four times ہے تو آپ کی total جو کہتے ہیں income ہے وہ 400 آ گیا ٹھیک ہے اگر امریکل یہ انہوں نے کہا ہے نیشن income determination equation ہمارے پاس کیا ہوتی ہے یہ آپ کو یاد کرنے پڑے گی نیشن income determination جو ہے آپ کی نیشن income depend کر رہی ہے margin per ministry to consume one over one minus margin per ministry to consume into consumption autonomous consumption and investment consumption اب انہوں نے کہا ہے کہ فیکٹ دیکھنے کے لیے investment میں change دیکھنے investment کی وجہ سے income میں change دیکھنے کے لیے آپ جو ہے add کر دو گئی اس سائٹ پہ change in y کو اور اس سائٹ پہ change in autonomous investment کو simply پھر آپ ان دونوں equations کو ان دونوں equations کو simply انہوں نے لکھتی ہے یہاں پہ لیدہ لیدہ کر دیا c i کو one minus c سے ملٹیپلائے کر دیا اور i not کو لیدہ سے کر دیا simply اس میں بھی c not کو لیدہ پلاس ان دونوں کو لیدہ لیدہ ٹھیک ہے یہ simply equation one and two لکھتی ہے اور two میں سے پھر one کو مائنس کر دیا جس طرح آپ match میں کرتے ہیں اور sign change کر دیا ہے cancel out ہونے کے بعد آپ کے پاس یہ والی equation آتی ہے ٹھیک ہے اور اگر simply آپ اس کو جا کے یہاں پہ divide کر دو تو آپ کے پاس multiplier effect آجاتا ہے ایک ہمارے پاس investment multiplier effect multiplier effect اور دوسرا جو ہم نے simple multiplier effect دیکھا ہے وہ بھی investment کی وجہ سے ہی تھا ٹھیک ہے تو یہاں پہ دیکھیں کہ آپ کا multiplier effect اس کے equal ہے اور یہ آپ کا جو آجے گا one one minus c equal ہے according to this equation تو آپ کے پاس کیا آجے گا c جو ہے ہمارے پاس ہوتا ہے margin propensity to consume these اور simply values put کر کے وہ same آجے گے خال ہے انشاءاللہ ہم alternative explanation دیکھیں گے اس کی assumptions دیکھ لیں گے assumptions جو ہیں وہ آپ کی پرانی بک میں نہیں ہیں نئی بک جو intermediate macro economics کے نام سے ہیں جو میرے پاس بک ہے اس کے اندر نہیں ہیں assumptions وغیرہ اس طرح تھیری جو new بک ہے intermediate macro economics کے نام سے اس کے اندر ہوں گی تو جن کے پاس وہ بک نہیں ہیں وہ مجھ سے یہ والی جو ہے پی ڈی آئی فار میں لے لینا ٹھیک ہے اس کے بعد limitations ہم کل دیکھ لیں گے پھر next جو ہے وہ ہم next class میں کریں گے اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ موسیقی